بسم اللہ الرحمن الرحیم بیماریاں دور فرمائے آمین بہت سے لوگوں نے سوال کی ہیں کہ نومی اور دسویں محرم کو کون سے عمل کرنے چاہیے کون سے عمل کرنے چاہیے نومی اور دسویں محرم کا خاص خیال آپ یہ کریں کہ اس میں نہ تو آپ جھگڑا کریں نہ فساد کریں نہ کسی کو گالی دیں یہ بہت ہی عدب کا دو دن ہے بہت ہی عدب کے دو دن ہے اس میں آپ خاص خیال رکھیں کہ جتنا ہو سکے آپ صدقہ خیرات کریں اور لونگس سے محبت سے اور پیار سے سلوک سے پیش آئیں آج سے پیش آئیں جب تک آپ کے دل میں اللہ کا نور نہیں ہوگا جب تک آپ کی کوئی دعا کوئی نماز کوئی حج کوئی روزہ قبول نہیں ہو سکتا دلوں کو پاک کریں دلوں کو پاک ساف کریں اور یہ دل تب پاک ہوتا ہے جب ہم برائیاں ہمارے اندر سے نکل جاتی ہیں نومی اور دسویں کو کسرہ سے استغفراللہ ربی آپ پڑھیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ نومی اور دسویں کو جب کربلا کی میدان میں حسین نے اپنی جب تلوار نکالی اور دشمن کو للکارا دشمن جب قریب پہنچے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تلوار چلی تو دشمنوں کے ایسے سر گر رہے تھے جیسے سوکے درخ سے سوکے پتے گر رہے یزید کی جو لشکر تھا گھبرا گیا پریشان ہو گیا انہوں نے کہا ہم اس کو ایسے شکست نہیں دے سکتے چاروں طرف سے گھیرہ ڈالو اور دور کھڑے ہو کے پیر کا نشانہ لو تو انہوں نے ایسے ہی کیا کہ چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور تیروں کا نشانہ لے کر تیر اتنے مارے اتنے تین مارے کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں جہاں پہ حسین کو تیر نہ لگا ہو حسین کو تیر نہ لگا ہو مسلمانوں دین کو بچایا دین کو بچایا اور ہم دین کو کہاں سے کہاں لے آئے ہم فاشی میں پڑھ گئے ہم گانوں میں پڑھ گئے ہم فلموں میں پڑھ گئے ہم برائیوں میں پڑھ گئے نشوں میں پڑھ گئے دین کی بات سمجھتے نہیں کی کوشش بھی نہیں کرتے کہاں گئے وہ اللہ والے اور کہاں گئے وہ لوگ جو اللہ کی باتیں سنتے تھے اسی حوالے سے اللہ پاک نے ہمیں یہ مہینے یہ دن نصیب کیے کہ ان دنوں میں ہی چلو یہ لوگ توبہ اور استغفار کر لیں تو اس میں ان نومی اور تصویح کو آپ نے خاص وظیفہ میں آپ کے لئے جو لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مجھرب ہے اور اس کا بے ہنتا سواب بھی ہے آپ پانچ وقت کی نماز یہ تو لازمی ہے آپ نے پڑھنی ہے روزہ رکھنے اور رات کی کسی بھی حصے میں آپ نے نفل پڑھنے نفل پڑھنے کے بعد آپ نے دو سو بار سور اخلاص پڑھنی ہے پڑھ کر آپ نے اس کا سواب بہتر شہیدوں کو پچھانا ہے جب آپ بہتر شہیدوں کو اس کا سواب پچھا دیں گے اور ان تک سواب پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ عزیز پھر آپ جو اللہ سے مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا اللہ سے اس کی رحمت مانگو اس کا کرم مانگو اس کا فضل مانگو اور اپنی جو زندگی کی ضروریات ہے وہ اللہ سے طلب کرو اولاد طلب کرو نوکری شادی نہیں ہو رہی میاں بی میں لڑائی ہیں سلا ہو جائے اور جس گھر میں جادو ٹوڑا پریشانی ہیں اس کے لئے دعا کرے ساری دعائیں قبول ہوں گی جتنی دعائیں آپ مانگیں گے لوہے محفوظ میں لکھ دی جائیں گی اور پورے سال میں آپ نے وہ جتنی دعائیں مانگی ہوں گی وہ پورے سال میں قبول ہو کے رہیں گی پورے سال ہو کے رہیں گی کیونکہ آپ جو دعا مانگیں گے وہ لوہے محفوظ میں لکھ دی جائیں گی اور پھر اللہ اپنے حساب سے کیونکہ اللہ اپنے حساب سے آپ کو وہ چیز عطا کرتا رہے گا انشاءاللہ پورا سال آپ کو نہ پیسو کی تنگی ہوگی نہ آپ کے گھر میں کوئی بڑی بیماری آئے گی نہ کوئی بڑی مصیبت آئے گی کسی قسم کا جادو ہے ختم ہو جائے گا کسی قسم کی بھی آپ کو بیماری ہے انشاءاللہ وہ دو سو بار سور اخلاص پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ بیمار آدمی کو پلا دیں تو انشاءاللہ اللہ اس کو شفاء کاملا دا فرمائے گا تو ناظرین محترم نومی اور دسمی کے آپ نے روزے لازمی رکھنے ہیں اور پورے پاکستان کے لیے پورے مسلمان مسلمانوں کے لیے بہن بھائیوں کے لیے سب کے لیے دعا مانگیں اور دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اے اللہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر رحم فرمائے کرم فرمائے فضل فرمائے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ سے جو بھی آپ دعا کریں اللہ آپ کی دعا قبول کرے اور جو بیمار ہے اللہ اس کو شفاء کاملا عطا فرمائے اور جو بھی آپ کو مسئلے مسائل ہیں آپ کے دائیں بائیں پروس میں ان کا خیار رکھیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں میں رشداروں میں شیئر کریں نہ جانے کس کی دعا سے آپ کی دعا قبول ہو جائے اور جس جس کو آپ شیئر کریں گے وہ لوگ جب پڑھیں گے وہ سارا ثواب آپ لوگوں کو ملے گا آپ لوگوں کو ملے گا تو آپ اندازہ لگائیں وہ بھی دس کو شیئر کریں وہ بھی دس کو شیئر کریں تو لاکھوں میں جائے گی اور اس کا حصہ صرف آپ کو ملے گا آپ دس کو شیئر کریں پندرہ کا کریں تو اسی طرح یہ جب بڑھتا چلا جائے گا جتنا یہ بڑھے گا اتنا ہی آپ کو ثواب کا حصہ ملے گا اور یاد رکھیں کہ دنیا ایک چھوڑی سی پونجی ہے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا انسان نے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے اسی لئے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کھیل تماشا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں بے شک آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے جو ہمیشہ رہنا ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے یہ دنیا ختم ہو جانی ہے مٹ جانی ہے فنا ہو جانی ہے اور پھر اللہ ہوگا اور ہم ہوں گے اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے ملتے ہیں اگلے پورام میں السلام علیکم و حیرت اللہ و برکاتہ یاد رکھیں ٹھانَいِو یاد رکھیں ہم ڛلیو یاد رکھیں یاد رکھیں بگ